ہمارے دیش میں مدرسوں کو لے کر ایک بار پھر سے مہا بھارت چھڑ گئی ہے مدر پردیش میں شیورا سنگھ جوہان کے منطرین اشاہ تھاکر کے ایک بیان سے بھوچال آ گیا ہے اشاہ تھاکر نے کہا کہ مدرسوں میں آتنگواد کی شکشہ دی جاتی ہے اشاہ تھاکر نے کہا کہ مدرسوں میں آتنگوادی تیار کیے جاتے ہیں کیا مدرسوں میں پڑھنے والے آتنگ کی بنتے ہیں کیا مدرسے آتنگ کی فیکٹری ہیں کیا مدرسوں میں راشترباد کا پالن نہیں ہوتا اب کی بار مدیپردیش میں مدرسوں پر پرہار مدیپردیش کی مدرسوں پر بیوادیت بیان مدیپردیش میں اپچناو چل رہا ہے لیکن اس اپچناو کے بیچ تناو بھی پل رہا ہے نیتاؤں کی زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اب مدیپردیش سرکار کی مدری اشاہ تھاکر نے ایک بیوادیت بیان دے دیا ہے جی ہاں مدری اشاہ تھاکر نے ساپ ساپ لفظوں میں کہا ہے کہ دیش کے سارے کٹروادی اور آتنگوادی مدرسوں میں پلے بڑے ہیں شیو راعت سرکار کی مدری اشاہ تھاکر نے یہ بھی کہا کہ مدرسوں نے جمہو کشمیر کو ایک آتنگوادی کار کھانے میں بدل دیا ہے اشاہ تھاکر نے کہا کہ مدرسے راشترباد کی راہ میں روڑا ہے اور مدرسوں کو بند کرنا چاہیے اوشا ٹھاکر نے اصم کا ادھارن بھی دیا انہوں نے کہا کہ اصم میں بی جے پی کی سرکار نے یہ کر کے بھی دکھا دیا اوشا ٹھاکر کے اس بیان پر دیش میں بوال مچ گیا ہے مسلم دھرم گروہوں نے ایک طرپ سے تھاوہ بول دیا ہے جبکہ شیابوٹ کے پورو ادھیاکش وسیم رزوی اوشا ٹھاکر کی بات کا سمرتن کر رہے ہیں ہندوستان کے کچھ جنگہوں کے مدرسے آتنگوادیوں کی پنہا گاہ ہیں اور ٹریننگ اسٹیٹیوٹ ہیں اگر مدراز کا نام اس سلسلے میں لیا گیا ہے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے مدراز میں جتنے بھی مدرسے اور اسلامی اسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پر ویدیشی فنڈنگ ہوتی ہے اور آتنگوادیوں کو تیار کیا جاتا ہے اور ان کو ید کرنے کے لیے ان کو جہاد کرنے کے لیے کشمیر بھیجا جاتا ہے اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے سب مدرسوں میں بہت اچھی تعلیم پیار محبت کی تعلیم دی جاتی ہے میری مدے پردے سرکار سے اور سیورا صاحب سے اپیر ہے کہ حیثی منشتر کو فوراً برخواست کریں اور کروڑوں مسلمانوں کا جو دل نکھا رہی ہیں اس پر ایف آئی آر درس کی جائے مجھے کوئی حیرت نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس جنتہ کے مسائل حل کرنے کی چھمتا نہ ہو اور جن کے پاس جنتہ کے مسائل ہیں جو پریشانیاں ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہ کرتے ہوں جو لوگ وہ جنتہ کے دماغ کو اور ذہن کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے نون ایشیوز کو ایشیوز بناتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کبھی گائے کبھی مدرسہ کبھی مسلمان کبھی پاکستان کبھی کوئی دوسرا ایشیو جو مذہبی ایشیو ہوتا ہے کبھی سی اے کبھی نارسی اس طریقے کے ایشیو لاکر صرف اور صرف جنتہ کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے عوام کے جذبات کو مجرور کیا راتا ہے تو یہ جنگ آزادی میں جو خربانیاں تھی ان کو بھول گئے ہیں مسلمانوں کی مدرسوں کی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جب آزادی ملے ہی تھی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو یہ انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اگر بھول سے ساورکر کو جیلمنٹ ڈال دیا گیا تو چھے مافی نامیں انہوں نے لکھے تو یہ انہی کے ایسی اولاد ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کساب مدرسوں سے پڑھے ہوئے آتکوادی ہوتے ہیں مردی پردیش کی 28 ویدھان سوہ سیٹوں پر اپچناؤ ہو رہا ہے تین نمبر کو ووٹنگ ہے کانگریس اور بی جے پی دونوں اس اپچناؤ میں سام دام دند بھید والی نیتی اپنا رہی ہے ایسے میں نیتاؤں کی زبان سے ویبادیت بول بھی نکل رہے ہیں شیوراز ترکار کی منتری نے مدرسوں پر بیان دیا تو کانگریس نے اسے مددوں سے بھٹکانے کی راجنیتی بتا دیا شاٹھاکور جی نے جو بات بولی ہے وہ سو فیصدی صحیح ہے جس طریقے سے شاسکی مدد پرابت کر کے اس طرح کے مدرسے جو ہے گتیوی دھیاں کے میں لپٹ ہو جاتے ہیں ان کے بچے لپٹ ہو جاتے ہیں اس پر کہیں نہ کہیں ایک چیک ہونا چاہیے اور شاسکی مدد سے ان کی بات صاف ہے کہ نیجی مدد سے اگر کوئی چلانا چاہے تو اس کا کوئی دکت نہیں ہے لیکن جس طریقے سے اسام میں ایک پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں دیش میں اس کی چرچہ ہونا بھی اب بہت عوشبہ بن گئی ہے بھاجپا نہ پندرہ برس کے حساب پر چناؤ لڑنا چاہتی ہے نہ وکاس پر لڑنا چاہتی نہ سات مہینے کے کامکچ پر لڑنا چاہتی وہ تو مدد سے بھٹکانے میں لڑنا چاہتی وہ بھوکے ننگے پر لڑنا چاہتی وہ آئٹم پر لڑنا چاہتی جب اس میں اصفل ہوئی تو اب سامپردائک معاملہ لے آئے اب بٹوارے والے معاملے پر آگئے تو یہ لگاتا ہے تو چناؤ جیسے جیسے آئیں گے اس طرح چناؤ کو مدد سے بھٹکانے کا کام بھاجپا کرے گی اس لئے ہم اس سے کسی بھی معاملے پر پرتگریہ بھی نہیں دینا چاہتے مدد پردیش میں ان کی سرکار ہیں وہاں بھی وہ کوشیز کر رہے ہیں دنگے بھڑک جائے مدرسوں کے لیے بی جے پی کی طرف سے یہ پہلا بیان نہیں ہے اس سے پہلے اصم سرکار مدرسوں کا شٹر ڈاؤن کرنے کا فیصلہ سنا چکی ہے اب مدد پردیش کی ادھیات محمس سنسکرتی منتری اوشا ٹھاکر نے مدرسوں کو سترکاری خزانے سے ملنے والی آرثیق سہائتہ بند کیے جانے کی پیروی کی ہے ان دور سے دھرمیدر شرما کے ساتھ آج تک دیر ہوگی مدد پردیش کی منتری اوشا ٹھاکر کا یہ بیان اصم سرکار کے اس فیصلے کے بعد آیا ہے جس میں اصم سرکار نے مدرسوں کو اصم میں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک نومبر سے اصم میں سرکاری مدد سے چلے تمام مدد سے بند ہو جائیں گے اصم سرکار کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری خرچے پر قرآن کے شکشہ مدرسوں میں کیوں دی جائے ساتھ ہی ساتھ اصم سرکار نے سو سنسقط سکولوں کو بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے دیش میں چلنے والے مدرسے کئی سرکاروں کی نظر میں کھٹکنے لگے مدد پردیش کی منتری مدرسوں کو آتھنکی فیکٹری بتا رہی ہیں لیکن اصم سرکار مدرسوں کو لے کر ایک بڑا فیصلہ پہلے ہی کر چکی ہے جہاں اصم سرکار نومبر سے مدرسوں کو بند کرنے جا رہی ہیں مدرسوں کو آتھر دینی کم مدرسوں کوó آتھنکی جیblockii مدرسوں کو نظر دینی مدرسوں کو مک satellite ان مدرسوں پر ہر سال قریب چار کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں جبکہ راجعہ میں نو سو مدرسے پرائیوٹ ہیں جن میں سے زیادہ تر جمیل علماء کی طرف سے سنچالت ہوتے ہیں مدرسوں میں گنٹ، انگریزی، اتحاس، بھوگول سمیت تمام وشیوں کی پڑھائی ہوتی ہے اس کے علاوہ قرآن اور اسلامی قانون یعنی شریعہ کی شکشہ دی جاتی ہے اسلام سرکار کا کہنا ہے کہ سرکار کے پیسے سے صرف قرآن کی پڑھائی نہیں ہو سکتی موسیقی اسم سرکار نے مدرسوں کو بند کرنے کا فیصلہ لیا تو اس کا سمرتھن RSS نے بھی کیا موسیقی موسیقی سرکار کے مطابق دیش میں مدرسہ شکشہ پرنالی کے تحت سنچالیت مانتا پرابت مدرسوں کی سنکھیا 19132 ہے جبکہ 4878 غیر مانتا پرابت مدرسے بھی سنچالیت ہو رہے ہیں مانو سنسادن وکاس منترالے کی آکڑوں کے مطابق دیش میں سروادک مدرسے اترپردیش میں ہیں یو پی میں 11621 مانتا پرابت اور 2907 غیر مانتا پرابت مدرسے چل رہے ہیں سب میں اترپردیش اور آندرپردیش کے بعد سروادک 189 غیر مانتا پرابت مدرسے ہیں آندرپردیش میں 12 مانتا پرابت مدرسے اور 246 غیر مانتا پرابت مدرسے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری مودی نے کہا تھا کہ مسلموں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ایک طرف جہاں مدرسوں میں دی جا رہی شکشہ کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں دوسری طرف مدرسوں پر سیاست بھی تگڑی چل رہی ہے آج تک بیورو اور آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اترپردیش میں لف جہاد کے نام پر کس طرح سے تھانے میں توڑ پھوڑ کی گئی اترپردیش کے بریلی میں ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ چلے گئی اس بات سے ناراض بی ایش پی اور وشو ہندو بریشت کے نیتا کاریکر تھا تھانے پہنچ گئے تھانے کا گھیراف کیا وہاں پر آروپی لڑکے کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر تھانے میں زبردست اوڑ پھوڑ کی پولیس کو لڑھی چارچ کرنا پڑا میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے پھوڑ سے اپنی مرجی سے شادی کری ہے تو جو لب جہاد بالا معاملہ چل گیا ہندوستان کے اندر اس کو اپناتے ہوئے کو فسا کر اور بہلا فسلا کر اپنے ساتھ لے گئے ایک لڑکی ہندو سماج کی لب جہاد کر کے کوئی لڑکا بھاکا کے لے گیا پریلی میں بوال مچا ہے آروپ لب جہاد کا ہے اور تھانے میں توڑ پھوڑ چل رہی سرے آم قانون کی تھجیاں اڑائی جا رہی کرسیاں توڑی جا رہی ہیں نارے وازی ہو رہی بریلی کے تھانے میں بی جے پی اور وشوہ ہندو پریشت کے نیتا اور کارکرتاؤں نے مل کر جیسے کوہرام مچا دیا آپ تھانے کی حالت دیکھ سکتے ہیں اوپر سے دھمکیاں بھی دی گئیں بھیڑ قابو میں نہیں آئی تو دوسرے تھانے کی پولیس کو بھی بلائے گیا اور سخت ایکشن کے بعد حالات کو قابو میں کیا گیا لیکن یہ سب کیوں ہوا اب اس کے پیچھے کی پوری وجہ آپ کو بتاتے ہیں بریلی میں بی جے پی وی اچ پی کے کارکرتاؤں اور نیتاؤں نے یہ بوال ایک ہندو لڑکی کے مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جانے کے بعد شروع ہوا بریلی میں یہ خبر آگ کی طرح فیل گئی اور بی جے پی اور وی اچ پی والے لب جہاد کی تختیاں لے کر کھانے پہنچ گئے معاملہ صرف ایک لڑکی ہندو سماج کی کوئی لب جہاد کر کے کوئی لڑکا بھاگ آ کے لے گیا ہم صرف نیویدن یہ کرنے آئے تھے کہ ان کو برامت کر کے ان کے پریوار کو اٹھائے جائے ان کو گرفتار کیا جائے کہیں سے کچھ گلائے جائے اب کچھ ہیوا نعرے باجی کر رہے تھے اور کچھ باہر کے لڑکے گھسائے تو انہوں نے یہاں آگر ایک دو کرسیاں توڑ دی لیکن یہاں انسپیکٹر نے انسپیکٹر جو تھانا ہی چارج ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ جاؤ لڑکی مارو اور انہوں نے لڑکی بانجیر لگی ہمارے کارے کرتاؤں کو اب ایس ایس پی گفتان صاحب ہمارے بیچوں میں آ رہا ہے ہمارا پارشت چوٹل ہوا ہے بہت سارے بچے چوٹل ہوئے ہیں ان کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے کارے کرتاؤں پر لڑکی چارج کریں اب ایس ایس پی آ رہا ہے آر بار کی بات ہوگی اور ابھی ان دونوں کو سسپینٹ کیا جائیں ویروت کر رہے نتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ پوری طرح سے لف جہاد کا معاملہ ہے ادھر لڑکی کے پتا کا بھی کہنا ہے کہ لڑکے نے پہلے ان کی بیٹی کے سامنے خود کو ہندو بنا کر پیش کیا اور لف جہاد والی ساجش کے تحت ان کی لڑکی کو بھگا کر لے گیا تو جو لف جہاد والا معاملہ چل گیا ہندوستان کے اندر اس کو اپناتے ہوئے ان لوگوں نے میری لڑکی کو فسا کر اور بہلا فسلا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں جیسے میری لڑکی اپنے ساتھ میں آٹھ لاکھ روپے اور تین تولے کی ایک چین بھی لے کے گئی ہے مجھے آسنگ کا یہ ہے کہ پیسو کی لالچ میں یہ لوگ اس کی ہتیاں نہ کر دیں کیونکہ مجھے بھی اس کا بات کو پتا لگا کہ یہ لڑکا مسلم ہے حالانکہ لڑکی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جو پورے بریلی میں وائرل ہو رہا ہے لڑکی نے صاف صاف کہا کہ وہ اپنی مرضی سے لڑکے کے ساتھ آئی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے بیٹا سے اپنی مرضی سے شادی کری ہے تو اس کے گھر والوں کو اور کسی کو بھی پرشاہ نہ کریں اور ان کو چھوڑوا دیں میری بریلی کے کپتان سے یہ گزارش ہے کہ ان کے ممی پاپا کو آپ چھوڑ دیں اور کوئی بھی کیس نہ بنائے کیونکہ ہم لوگ اپنی مرضی سے آئے لیکن بریلی پولیس کے لیے یہ معاملہ ایک بڑی چنوٹی بن گیا ہے ایک طرف تو نیتاؤں کی دھمکی اور دوسرا یہ پتہ لگانا کہ لڑکے لڑکی کے بیچ آخر مازرہ کیا ہے پولیس پوری طرح ایکشن میں لیکن لف جہاد کے نام پر بریلی میں جو بوال کٹا اس میں قانون کی دھجیاں سرعام اڑتی دکھی پشن راج بریلی آج تار